دوستو گرہ بھی سوری کمار یادف کے کیچ کو وننگ مومنٹ مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک ٹارگٹ ماتر تین سو پچھتر لائک کا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو ہارا ہوا میچ اپنے چمتکاری کیچ جدانے والے سوری کمار یادف نے سب سے بڑا خلاصہ کیا ہے اس چونکانے والے خلاصے میں سوریہ نے وہ راز بتایا جس کے چلتے وہ اس کیچ کو بگڑ پائے روہیت پر بڑا خلاصہ کرتے ہوئے سوریہ نے کیا کہا ان کے بیان کا ویڈیو کو دکھائیں گے جو آپ کو چوکا کا رکھ دے گا لیکن اس سے پہلے آپ کا کیا ماننا ہے سوریہ اور پانڈیا میں سے آپ کا فیوریٹ کون ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو ہار گیا تھا بھارت لیکن پھر انتی موور میں روہیت نے کچھ ایسا چمتکار کیا پانڈیا کے ساتھ مل کر کہ ملر کا وکٹ تو ملہ ہی ساتھی بھارت نے ہر ایوے میٹ کو جیت کر اپنے نام کر لیا آخر کار اس گین سے پہلے کیا کچھ پلاننگ کی گئی تھی اب دوستو پانڈیا نے خود بخود خلاصہ کیا ہے وہ موقع کیسے بنایا انہوں نے اور روہیت نے ان سے ایسا بھی کیا کہہ دیا کہ سوریہ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا کر وہ بھارت کو جتانے میں کامیاب ہو گئے پانڈیا کے اس خلاصے کا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے دوستو کیا واقعی میں سوریہ کے کیچ کی وجہ سے ہم فائنل جیتے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا دوستو ٹی ٹوینٹی کے اتحاس کا سب سے رومانچک فائنل مقابلہ بھارت اور ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا لیکن کہانی اس کے انتی موور کی کچھ گزب بھی تھی اور اس سے پہلے دوستو انتی موور تک جائیں آپ کو بتا دیں کہ میچ کی شروعات میں ہی پاپ ادوس کے میدان میں بھارت کی قسمت ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی بلکہ خلاف تھی رویت نے ٹوس بھلے ہی جیتا لیکن خود بخود نورن پر آؤٹ ہو گئے سوریہ پند چار زیرو پر نپڑ گئے وہ تو ویرات کوہلی کے بلے سے ستر سے زیادہ رن کی پاری نکلی تو جان میں جان آئے ویرات کے چھتر رن دوستو بھارتی ٹیم میں نئی جان فونک کر گئے اس کے بعد دوستو اکشار نے سینتالیس تو دوبے نے ستائیس بنائے جس کے دم پر ہم نے ایک سو چھتر رن کا ٹارگٹ سیٹ کر دیا تھا اب اسے دوستو ڈیفینڈ بھی کرنا تھا اور ڈیفینڈ کرتے کرتے ارلی وکٹس بھی دلا دیئے بومرہ نے دوستو میدان میں آتے ہی ہینڈرکس کو آؤٹ کیا چار رن پر کلین بول کیا داگی کھلاڑیوں کو بھی ہم آؤٹ کر رہے تھے لیکن بیچ میں رن بھی پڑ رہے تھے کوئنٹن ڈی کوک کے 49 رن دیکھنے کو ملے ٹیسٹن سرز کے 31 سوہیں کلاسے نے 52 رن بھی جڑے تھے اب اتنی دھاگڑ پار یہاں آگئی تھی کہ ملر پر سب کی نگاہیں ٹھیکی تھی کیونکہ دوستو میلر ایک فینشر ہے اور وہ میچ کو جان کر کے انتیم آور تک لے کر گئے جب 6 گیند میں 16 رن چاہیے تھے وہ بھی جانتے تھے یہاں سے کئول دو باؤنڈریز یا دو ہی سکسز کا گیم بچا ہے اور وہ پہلی گیند پر ہی آل ان جانا چاہتے تھے اور دوستو یہی بات کئی نگے ان کی باڈی لینگویج سے روہید اور ویرات سمجھ چکے تھے خاص طور پر روہی شرما اس لئے پہلی گیند ڈالنے سے پہلی وہ ہاردک پانڈیا کو پیچھے لے جاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں انہیں جس کے بعد دوستو ہاردک پانڈیا تو سمجھ جاتے ہیں لیکن روہی شرما پانڈیا کو سمجھانے کے بعد ٹھیک سوریا کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس وقت پر دوستو سوری کمار یادو باؤنڈری پر ہی فیلڈنگ کر رہے تھے لیکن روہی شرما انہیں زیادہ لونگ آف پر آنے کا اشارہ کرتے ہیں منہ جانے ان کے مند میں اس وقت پر کیا چل رہا تھا لیکن دوستو اس کے بعد جیسے ہی ملر کو ایک وائڈ چھوٹی گیند ملتی ہے وہ بڑا شوٹ مارتے ہیں اور سوریا دوڑ پڑتے ہیں دوستو اس کیچ کو پکڑنے کے لیے وہ کیچ پکڑتے ہیں وہ مس بیلنس ہوتے ہیں باؤنڈری سے باہر جاتے ہیں گیند کو اندر تھرو کر کے پھر اندر آ کر اس کیچ کو پکڑتے ہیں اور یہ ہارا ہوا میچ اس کیچ سے جتاتے ہیں اس کے بعد دوستو افریقی ٹیم کا مورال ٹوٹ گیا تھا اور ہم میچ کو ساتھ رنگ کے اندر سے جیتے ہیں لیکن اب سوریا نے خود خلاصہ کر دیا ہے کہ آخرکار روہیت نے ایسا کیا کیا کہ انہوں نے وہ کیچ پکڑا دوستو کیچ پکڑنے پر خلاصہ کرتے ہوئے سوریا نے کہا دیکھیں جب مقابلے اور فائنل مقابلے خاص صور پر جب اپنے انتیم پڑا پر پہنچتے ہیں انتیم اوبر میں تو پتا پانا مشکل ہوتا ہے کون جیتے کا ہر ایک گیند پر ہار اور جیت لکھی ہوتی ہے آپ کو بس اپنا بیسٹ دینا ہوتا ہے پانڈیا کو روہیت بھائی نے کیا کہا میں نہیں جانتا تھا مجھے بس اتنا پتا تھا کہ مجھے جہاں فیلڈنگ ملے گی جتنے دوری پر گیند آئے گی اسے پکڑنا ہے اور کیچ لینا ہے روہیت بھائی نے اشارہ کر دیا تھا کہ لونگ اوف پر تمہاری ٹیوٹی ہے تمہیں کیچ پکڑنا ہے اور یقین مانئے میں تیار بھی تھا ہاں تھوڑا کیچ پکڑتے وقت میں اس بیلنز ضرور ہوا لیکن اپنے دیش کو ورلڈ کپ جتانا تھا بس اس ایک شن میں یہی یاد آیا اور اس کیچ کو پکڑنا میں سکشم رہا واقعی میں پہلی بار لگا کہ روہیت بھائی میں بھی دھونی جیسا دماغ ہے ان کی پریزنس آف مائنڈ کی میں دعوت دینا چاہوں گا جس کے بلبوتے پر ہی میں یہ کیچ پکڑ پایا اور ہم جیت بھی پائے یہ سب کی برابر کی محنت ہے لیکن روہیت بھائی کو سلام ہے دوستو واقعی میں روہیت کی قطانی آج دھونی کے برابر ہو گئی ہے انہوں نے ایک آئی سیزی ٹورنمنٹ تو جتایا لیکن آپ سبھی سورے کس چمتکاری یادگار کیچ کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے تو اس نے واقعی میں میچ پلٹا نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیواد